بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرنی فوڈ فیکٹری میں آپ سب کو حوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور مزے کی ریسیپی شیئر کریں گے آج ہم بنائیں گے چکن فرائیڈ رائس بہت آسان اور کمال کی ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کریں آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک برتن میں لیا ہے ڈیٹ ٹیبر سپون آئل آئل گرم ہونے کے بعد اس میں شامل کریں گے تین عدد انڈے اب اس کو کسی برتن میں نکال لیں گے چاول ہم نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں اب اسی برتن میں ہم نے لیا ہے دو ٹیبر سپون آئل اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبر سپون چاپ کی آہوہ لسن اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چکن شامل کریں گے اس کے لیے ہم نے لیا ہے تین سو گرام چکن اس کے اس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں آپ چکن کی کوانٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے چکن اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو فرائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹس میں لگ جائیں گے چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہاف بول گاجر اور ہاف بول شملا میرچ اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً ایک منٹ تک اس کو کوپ کر لیں گے ایک منٹ گزر چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ایک بال بندگو بھی ہافٹی سپون چینی ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچ اور ایک ٹی سپون پیسی ہوئی سفید مرچ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے آدھا کلو بوائل کیا ہوئے باسمتی چاول جن کو ہم نے تیس منٹ پانی میں بھگویا تھا اس کے بعد ہم نے ان کو پانی میں نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھی اس میں شامل کریں گے ڈیٹ ٹی سپون سویا سوس اور ایک ٹی سپون سرکا اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس ریسیپی کو ایک بار گھر میں ضرور ٹرائی کریں اب اس میں شامل کریں گے جو انڈا ہم نے پکا کے رکھا تھا اور ہاف بول سبس پیاز اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تیار ہیں ہمارے مزیدہ سے چکن فرائیڈ رائس آپ اس کو ایگ فرائیڈ رائس بھی بول سکتے ہیں اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ